ارے بھائی لوگ بتاؤ کہ یہ چائے کا جو میرا ایکٹیریانس را کیسا لگا میری چائے کتنی اچھی ہے کتنی بہترین چائے ہے اگر میری چائے بہترین ہے تو مجھے جرہا آپ اپنے موں سے اچھے سے بولیے کہ میری چائے اچھی ہے ویسے نہیں ہمارے ہاں بھیڑ لگتی ہے دیکھو یہاں پہ کتنی سنگیاں میں لوگ چائے پی رہے ہیں اب ایسے ہمارے ہاں چائے کی بکری ہوتی ہے اب ہی دیکھو یہ ہمیں سادھی بھی آگئے تو ایسے چائے بیچوں کی گرہاں لگے رہے ہیں اب بتاؤں تم لوگ بتاؤں بھائیوں چائے کیسے لگی میری تب ہی تو میرا نام ہوگا آگے چل کر کے مودی چائے والا مودی چائے والا وہ ایسے نہیں بھیمس ہے چلیے پھٹا پھٹا آپ لوگ بتا دیجئے کیسے ہے میری چائے ارے مودی جی چائے کیا پوچھنا اتنی اچھی چائے تو میں نے کبھی نہیں پیئے آج میری چائے پی کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل مجھا ہی آگیا ہے کل میں نے کئی ڈھیلی پہ چائے پیا لیکن مجھا نہیں آیا مودی جی میں نے آپ یہاں چائے آج پیا من کرتا ہے کہ میں پیتا رہوں چائے پیتا رہوں کبھی بند نہ کروں ابھی بتاؤں تمہارے بھیڑ تو بہت ساری لگ رہی ہے لیکن ریٹ میں نے پوچھا نہیں چائے تمہارے یہاں پھی لیا آپ بتاؤں کوئی دکت تو نہیں ہے لیکن ریٹ صحیح لگانا چائے کا کیونکہ میں چائے فیمس چائے ہمیسے سستی ہوتی مجھے اتنا پتا ہے بس اس لیے میں آپ سے بتایا دے رہا ہوں جے مودی جی ہم بھی چائے پینے آپ کیاں آگے آج میں نے دیکھا چلتے ہیں مودی جی کیاں چائے پی لیتے ہیں مسہور مودی جی کی چیخ چائے بہت اچھی ہوتی ہے تو ایسا کرو اپنے چائے کی ریٹ بتاؤں کیا ریٹ چائے بینچ رہوں اگر اچھے ریٹ میں بینچ رہو تو دو کپ میرے لئے کر دو ایک پھیوں گا پہلے ایک پھیوں گا بعد میں لیکن پیسے نہیں ہے میرے پاس میں پہلے بتائے دے رہا ہوں پیسے ہوتے تو یہاں پہ نہیں آتے ہوں ایسا بتاؤں اپنے چائے کا ریٹ بتاؤ راہل تو بلکل ایک دم صحیح کہہ رہا ہے ریٹ پہلے پہلے پوچھ لینا چاہیے چائے بعد میں پینی چاہیے اسی لیے میں آپ سے پوچھنا چاہیے رہا ہوں کیا آپ کی چائے کی ریٹ کیا ہے بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکر ارے واہ کیا بات ہے کتنا مست کھانا بنا ہے ایسا کھانا کھانے میں تو بلکل مجھا ہی آ جائے گا ہمارے پاس روٹیاں ہیں گھی لگائی ہوئی اور دہی بھی ہے سلاعت بھی ہے اور دو پرکار کی سبجیاں آج تو کھانے میں کیا مجھا ہا رہا ہے بلکل کھانے میں لیکن ایک بات بتاؤ آپ لوگ میں آپ لوگوں سے یہ ایک چیز میں پوچھنا چاہیتا ہوں بہت میرے من میں کافی دیر سے سوال اٹھ رہا ہے آپ لوگوں کے لئے کہ آپ لوگ اسکول میں کھانا کھا رہے ہو اور اسکول میں ہاتھ جوڑ کر بھی بیٹھے ہو کھانا بھی نہیں کھا رہے ہو کیا بات ہے یہ کیا بات ہے کوئی پرتہ ہے کیا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگ ہاتھ جوڑ کر کیوں کھا رہا ہوں میں تو ہاتھ جوڑ کر نہیں کھا رہا ہوں کھانا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ہاتھ کیوں جوڑ ہو مجھے وطا وگلیس ارے راہول کچھ بات ایسا ہے پہ کھانا کھائیں یا اسکول میں کھانا کھائیں ایک بار میں ہاتھ جوڑ کر کے اوپر والے کا نام ضرور لیتے ہیں ہم لوگ کیا ہوتا ہے اس سے کہ یہ کھانا بھی بڑا قسمت سے ملتا ہے اب مجھے بتاؤں یہاں پہ کھانا کھانے کا لکھا ہوا تو یہی پہ کھا رہا ہوں اس لیے ایک بار پرماتیما کا نام لینا ضروری ہے کھانا بھی اپنے من سے ہمارے پاس نہیں آتا ہے انہی کے من سے آتا ہے اس لیے ہم لوگ ہاتھ جوڑ کر پانچ منٹ ان کا نام اپنے من میں لیتے ہیں اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں کیوں ہی ہوگی جی ان کو بتاؤ جرہا بلکل راہل جی اکلیس بلکل صحیح کہہ رہا ہے اکلیس کبھی جوڑ نہیں بولتا ہم لوگ بھی نا بھگوان کا نام لیوے کھانا کبھی نہیں کھاتے اس لیے ہم لوگ ایک بار ان کا نام ضرور لیتے ہیں اب بتاؤ ہم ہی کو بتاؤں میں ہمیں ساج کیا نمترن تھا لیکن میں اپنے اسکول میں آ کر کے کھانا کھا رہا ہوں تو یہ ان کی مرجی ہوتی تو ان لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں تو اس لیے ان کا نام لینا بھی جروری ہے محنت ہم ہی لوگ کرتے ہیں لیکن کام انہی کے مرجی سے ہوتا اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں اب لوگ کرتے ہیں کی نہیں کرتے اس سے نہیں مطلب لیکن ہم ضرور کرتے ہیں کیونکہ میرا کام ہے یہ میں کرتا ہوں تب ہی کھانا کھاؤں گا سب لوگ بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرو ارے کیجری وال ایک بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں تم سے ایسا کرتے ہیں کچھ سواری آج ہم لوگوں کو کام ملی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس میں سواری تھوڑا بڑھا لیتے ہیں بہت ہی تنگی آ چکی آج کل ڈیجل سالہ اتنا مہنگا ہو رہا ہے گاڑی کا دام گاڑی کا کرایا نہیں نکل رہا ہے اب بتاؤں تم کو میں کہاں سے دیاڑی دوں گا اب کنڈکٹری پہ تم کو رکھا ہے میں نے تو بتاؤں میں کہاں سے دوں گا دیاڑی اب ایک ہی بات بتا رہا ہوں اور ادھر دیکھو راہل بھی بیٹھا ہے ادھر راہل تو ہماری سواری لیکن یہ بیس روپے سے زیادہ نہیں دیتا اور ادھر لالو تو دے دیتے ہیں کبھی کبھی پیسے نیتے اس تو بلکل بھی نہیں دیتا وہ تک ہوتا ہے کہ میں موڈی کا آدمی ہوں میں تو پیسے بلکل نہیں دوں گا اب تم ہی بتاؤں میں کیا کروں ایسا کرتے ہیں کچھ سواری اور میں ڈھال لیتے ہیں اس میں ارے اکلیس بھائی ایک بات آپ کو بتا دوں میں تم سواری سواری کرتے رہے تو چالان کٹ جاتا ہے تمہارا اسی لئے میں کہتا ہوں کم سواری بیٹھاؤں کم پیسہ منافعوں کو کوئی دکت نہیں بس میری دیہاڑی نکل جانی چاہیے باقی تمہارا تو اوپر والا مالک ہے ہم بتاؤں موڈی رکسہ چلا رہو تب بھی تمہارا دکت اب یہ ایک بات بتاؤں دیہاڑی تو بنی جاتی ہے نا ہم لوگوں کا ڈیجل سے کیا لینے دینا ایک ایسا کر لیتے ہیں بندے کو جہاں دھکا لگاتا رہے گا پیچھے سے سب سے اچھی بات ہے اور تم سواری کو بیٹھالنے کو کہہ رہے ہو ادھر دیکھو یہ ہوں گی جی آگے وہ دیکھو آگے دو اسپٹر کھڑے ہیں اب تمہارا کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں میں تو بھی یہ نہیں جانتا کیا ہونے والا ہے اکلیس اپنی گاڑی سائیڈ میں لگا لو پٹا پٹ تمہارا چلان کٹے گا تم نے گاڑی میں اوپر لوڈ سواری بیٹھا رکھا ہے اب بتاؤ اتنی ساری سواری اوپر سے چھت بھی نہیں نہ اس کا کوئی نمبر نہ ہی کچھ بھی تمہارا پانچ ہزار روپے کا چالان صبح صبح آج بن جائے گا کچھ بھی ہو جائے چلو تم مانتے نہیں ہو کبھی بھی ایسا گھام نہیں کرنا چاہیے تم کو سواری بھی نہیں سمجھاتے کیوں راہل تم سمجھاتے نہیں ان کو کتنی سواری بیٹھا لنا چاہیے ارے میں بہت سمجھاتا ہوں یوگی جی بہت سمجھاتا ہوں لیکن یہ پھر بھی نہیں مانتا تو میں کیا گھر ڈالوں جب میں بیٹھتا ہوں تو بولتا ہے کہ کرایا دو اور بیٹھو تم سے کیا مطلب کسی چیز کو لے کیسی لئے نہیں بولتا ہوں بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکر